میڈم کتنی بچکانی حرکتیں کرتی ہیں جیسے بہت زیادہ لاف کرنا یعنی لافٹر اٹیک آنا بچے کے پیچھے حد سے زیادہ پڑے رہنا کبھی جو فیڈنگ پہ پڑی رہتی تھی اس کے بعد میں ان کی ڈشیز اور فوڈ کے لیے پڑی رہتی ہیں اب اس سے جو کنٹینٹ نکال سکتی ہیں وہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں اور جناب کے لیے بہت زیادہ پجیسی ہونا یعنی کہ اتنے حد تک پجیسی ہونا کہ آج کی ڈیٹ میں سب لوگ ان کو مین چیلڈ بولتے ہیں امی کے بعد میں وہ ہی اس کی ماں ہو اور میڈم کا اپنے آپ کو بہت زیادہ بیچارہ پن کے دکھانا کہ جیسے کہ وہ بہت زیادہ دیپینڈنٹ ہیں اپنے حزبینڈ کے اوپر بھی نہ پوچھے اس سے کوئی بھی کام نہیں کرتی ہیں اور اس کی مرجی بہت اوپر رکھتی ہے ان کے لیے اور جب بھی کوئی چیز چاہیے یا کچھ بھی بات چاہیے تو وہ اپنے حزبینڈ سے پوچھ کے کر سکتے یا ان سے منتیں کریں گی اس چیز کے لیے اصل میں اس کے پیچھے ہے کیا مطلب وہ ایسا کیوں کرتی ہیں کیا راج ہے اس بات کا میڈم کو اصل میں کہیں نہ کہیں انسیکیورٹی ہے دیکھیں آپ جب بہت زیادہ ہسیں گے یا ایسا کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کے انتر کوئی ڈر ہے جس کو آپ باہر نہیں آنے دینا چاہتے اور لوگوں کو اگر پتا چل گیا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس لیے آپ کیا کرتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے کچھ ہسنے کا یا کوئی اور ایکٹیوٹی اس طرح کا کرتے ہیں یہ ایک سائیکلوجیکل ہیبٹ ہے اب بات آتے ہیں انسیکیورٹی کس چیز کی جبکہ میڈم کے پاس تو سب کچھ ہے ایک ٹائم میڈم کے اندر بہت زیادہ انسیکیورٹی تھی بچے کو لے کر آج کی ڈیٹ میں تو وہ بچہ بھی ہے پھر بھی اتنی انسیکیورٹی کیوں ہیں اچھلی جو ڈومینیٹنگ لیڈی ہوتی ہیں یا پھر یہ کہیے کہ جن کی اوپر سب لوگ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں یا پھر وہ فینینشلی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور اس کے کمپیریزن میں ہزبینڈ جو ہوتا ہے وہ اتنا کامپیٹنٹ نہیں ہوتا ہے یا پھر یہ کہیے کہ بلکل بھی کامپیٹنٹ نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ جو ڈیفرینس ہے یہ ایک طرف تو ڈومینیٹنگ نیچر بن جاتا ہے کہ جیسے اس کے پوچھے بینا کوئی کام نہیں ہوگا اور اس کا خوش بینا بہت ضروری ہے لیکن اس کا ایک نیگٹیف پوائنٹ بھی ہے جہاں ایک اور دوسرے سب کو لگتا ہے کہ وہ ڈومینیٹنگ ہے اور اس کے اوپر سب لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں فینینشلی تو بہت میٹر کرتی ہیں چیزیں اور آپ فینینشلی اتنے سٹرونگ ہو نہیں تو پھر آپ کو کیا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنے کی وجہ سے آپ کے وہ اس کی ساری اچھاؤں کو اور اس کی خوشی کو ان سب کو دھیان رکھنا پڑے گا اور یہاں تک کی موڈ کا بھی موڈ بہت بڑی چیز ہوتی ہے موڈ اگر خراب ہے تو آپ سمجھ لیجئے خوشی اور یہ سب چیزیں تو الگ کی بات ہے تو ایک طرف تو فیملی کہلو یا ہسپینڈ کہلو ان کا جو نیچر ہو جاتا ہے وہ اسی طریقے کا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں ہیں اور ہر سمجھ یہ دیکھتے رہتے ہیں اس کو کوئی چیز بھوڑی نہ لگ جار اور ایسا نہ ہو جائے کیونکہ اکثر جواب میں اس کو جو آتا ہے وہ اس طریقے کی باتیں آتی ہیں جیسے کہ ہم نے شروعات میں بتائیں تو اس سے ان کو بہت زیادہ ایمبریسمنٹ فیل ہوتی ہے برا لگتا ہے یہ تو ہو گیا ایک پکش ہو گیا دوسرے پکش کی بات دیکھیں دوسرا پکش میرا مطلب یہ ہے جیسے میڈم تو ان کی طرف سے کیا ہوگا ان کو کیا لگے گا کہ میرے پاس یہ سب چیز جو ہے اس کے ساتھ میں مجھے جو چاہیے وہ فیملی چاہیے اب وہ فیملی مجھے کیسے ملے گی یہ فیملی ملے گی دوسرے سے ملے گی تو جب ایسا ہوتا ہے اور خاص طور سے آپ کا فرسٹ ریلیشن کہہ لو وہ بہت اچھا نہ رہا ہو تو اس کے بعد میں سیکنڈ ریلیشن کو بنائے رکھنے کی جمعہ داری کہہ لیجئے مجبوری کہہ لیجئے وہ سب آن پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی یا کوئی بھی لیڈی ہو بہت زیادہ کانشنس ہو جاتی ہے اور کانشنس ہوتے ہوتے انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیتی ہے انسیکیور ایسے کہ بھائی اگر یہ فیملی کا ساتھ نہیں رہا کیونکہ فیملی تو چاہیے چاہیے کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے اپنے آپ کو پونڈ دکھانے کے لیے دیکھیں فیننس ایک 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 الگ چیز ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے اور فیملی نہیں ہے سپورٹ نہیں ہے تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے ارے دیکھو یار اس کے پاس کتنا سب کچھ ہے لیکن یہ نہیں ہے یہ نہیں فیلنگ ہے اور یا پھر یہ کہیے کہ اس کو کھوڑ دینے کی فیلنگ یا اس کو کھوڑ نہ دینے کی فیلنگ جو ہوتی ہے یہ انسیکیورٹی بن جاتی ہے اور یہ انسیکیورٹی ایک بیہیوئر میں چینج لاتی ہے جو اس طریقے ہوتا ہے جیسا کہ میڈم دکھاتی ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو فیملی میں ایکسیپٹیبلٹی ہے مطلب کوئی بھی اگینسٹ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں چاہیے ایدھر پیسہ ہے یا پھر یہ کہ یہ بچہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں ایک ہزبین بھی ہے اس لئے ایسا کچھ ہونا نہ چیئے لیکن ڈر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے تو جب یہ من میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں انسیکیورٹی اپنے آپ آئی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں کرتا ہے similarly اگر ڈببہ کے پیٹرن کو آپ فالو کریں یا پھر اس کی سٹڈی کریں وہاں پر بھی ایسا ہی سب کچھ ہے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ڈببہ ایک ٹائم میں اچھی ولوگنگ کر رہی تھی اور اس کی اچھی کانسی ہرننگ ہو رہی تھی اور اس بات کا ثبوت یا یہ کہیے کہ اس بات کا مائل سٹون جب آیا جب اس نے ایک فلیٹ لے لیا یہ جو فلیٹ لیا یہ اپنے آپ میں بہت حیرانی کر دینے والا تھا کیونکہ وہ ایک لیڈی ہے اور ولوگنگ کر رہی تھی تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے چیزیں لیتے نہیں ہیں لیکن اس نے فلیٹ لیا اور یہ دیکھ کر اس کا یہ پتہ لگتا تھا کہ وہ فیننشلی اب کتنی سٹرونگ ہو گئی ہے اور فلیٹ بھی کہا لیا اسی سوسائٹی ملیا جس سوسائٹی میں یہ لوگ رہ رہے تھے اس چیز نے میڈم کو بہت زیادہ شوق کیا کیونکہ میڈم کو بہت زیادہ ایروگنٹ ہے تو ان کو ایسا لگا کہ ہم نے اتنے دنوں بعد میں جا کے یہ فلیٹ لے پائے اور اس نے اتنے کم ٹائم میں یہ فلیٹ لے لیا بیسیگلی میڈم اور جناب کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہوئی جبکہ ان کے پاس میں اس طریقے چیزیں کوئی تھی نہیں سوائے اس کے جو انہوں نے اپنے فلیٹ لیے ہوئے تھے اب اس کے بعد میں شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد میں اس کے ساتھ فنی جڑ جاتا ہے اور فنی ایک چالاک مینجر کی طرح ہے اس سے جلدی 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 کچھ انویسمنٹس کراتا ہے مودھا میں ایک پلوٹ لیتی ہے مومبئی میں ایک فلیٹ لیتی ہے ایک گاڑی مودھا میں لی جاتی ہے اور دوسری گاڑی یہاں پر مومبئی میں اور یہ سارے انویسمنٹس بڑی تیجی کے ساتھ ہوئے اور اسی کے ساتھ میں ریسٹورنٹ کی بھی اس نے گھوشنا کر دی کہ ریسٹورنٹ بھی ہم کھولیں گے اور اب دیرے دیرے کر کے ریسٹورنٹ کم سے کم دکھائی دی رہا ہے کہ ہاں ایک ریسٹورنٹ وہ کھولنے جا رہے ہیں اور یہ بھی ایک اس کی ابھی تو ایک ایسیٹس میں گن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فنی نے یہ ایک بزنس جو کیا یعنی کہ ٹریولنگ ایجنسی کا وہ بھی اس کے سامنے ہی ہوا اور اس کے ٹائم میں ہی ہوا اس کے علاوہ اس نے وہاں کا گھر رینوویٹ کروایا اور پھر اس کے بعد میں یہاں کا گھر بھی رینوویٹ کروایا یہ ساری چیزیں اس کی فائننسے سٹرانگ پوزیشن کو شروع کرتی ہیں ایک یہ بھی بجے ہے کہ یہ ساری چیزیں اتنی تیجی کے ساتھ ہوئیں اسی کی وجہ سے بھی بھائیہ اور بھاوی یعنی کہ میڈم اور جناب کو تھوڑا سا ڈیفرینس کریٹ کرنا پڑا کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ بہت تیجی سے اس طریقے چیزیں کر رہی ہے جبکہ وہ اس طریقے چیزیں سب نہیں کر پائے میڈا و جناب جو انویسمنٹ رہے نا وہ بسکل کنزومی بلز میں رہے وہ ایسیٹس نہیں بن پائے جیسے کہ انہوں نے اپنے فلیٹ تو لیے اس کے بعد میں کیا لیا گاریاں لی بائیک لی یہ ساری چیزوں میں انویسمنٹ انہوں نے کیا جو بسکل آپ اس کو اسیٹس نہیں کہہ سکتے یہ تو ساری چیزیں لائیویلٹی میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں سوری میں جب بہت ساری فیننشل ٹرمز یہاں پہ یوز کر لی لیکن عام بھاشا میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ چیز جس کو خریدنے سے آپ کو آنے والے بھوشے میں فائدہ ہو اور وہ لاب کی اسیتی میں لے آئے یعنی آپ کو پروفٹ دے سکے اس کو اسیت بولا جاتا ہے یعنی وہ آپ کو آنے والے بھوشے میں آنے والے سمجھ میں آپ کو ایک اچھا ریٹرن دے گا جبکہ جو چیزیں ہم لیتے ہیں اپنے ایشوارام کے لیے لیتے ہیں اور ان کی قیمت دن پہ دن یعنی آگے آنے والے سمجھ میں گھٹتی چلی جاتی ہیں تو ان کو لائیویلٹیز بولتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کو گاری لے لیتے ہیں چاہے نئی گاری ہو اس کے بات میں جیسے پرانی پڑتی جاتی ہے ویسے ویسے قیمت کم ہوتی چلی جاتی ہے اسی طریقے سے انہوں نے اپنے انویسمنٹ جو کیے وہ ایسی جگہ انویسمنٹ کیے جن کا کی اسیٹ کی طرح یوز کیا جا سکے یعنی جو آنے والے سمجھ میں ان کو کچھ شاید اسی کر کے جو میڈم نے کچھ کرنے کا کام کرنے کا سوچا انہوں نے بھی کچھ اپنا بنانے کا سوچا بزنس کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں جس سے کی پیسہ بنائے جا سکے وہ بات دوسری کہ میڈم نے پاسٹ میں جتنے بھی وینچرز کھولے ہیں یا جتنے بھی کام کی ہیں چلے نہیں ہیں جس کے جرئے انہوں نے جناب کیلئے ایک مووی بنائی تھی جو بھی بری طرح سے فیل رہی اور اس کے بات میں کچھ کام نہیں کیا یہی وجہ ہے جو کام ہے ہم بتائیں گے آپ کیا پروڈ لیا ہوا ہے حالان ہمارا اندازہ تو یہی ہے جو بھی پروڈ ریلیٹیڈ ہے جب کی دیکھا جائے تو میڈم کی چھوی جو ہے میڈم کی ایمیج جو ایک آل سی ترے کی لیڈی کی ہے جو صرف جو دکھانے کے لیے ڈیش بناتی ہے گھر کا کام کرنا نہیں ہے اس کو اس کے پاس ہاؤس ہیلپ اتنی ساری ہے کپڑے نہیں بدل نہ یوٹیوب پہ کام کرنا ہے حال کہ جو آل سپن ہے یہ میڈم نے جتنی بات ہم نے بتائی یہ خود چنی ہے کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ میں ایک ہاؤس وائف بننا چاہتی ہوں ایک ہاؤس وائف جو اپنے بچوں کو سنبھال لے ایک ہاؤس ورکنگ ہونا ہے یا آپ نے ایک بریک لیا ہے اس کے بعد میں جانا ہے تو آپ کے سب سے اچھا سادن تو وہ ہی تھا جس میں آپ پہلے سونگ آنے والا ہے یا کوئی مووی آنے والی ہے یا کوئی سیریل آنے والا ہے یا کسی شو میں جانے والے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو جناب تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈم بھی اپنے آلس میں صرف یوٹیوب پہ کبھی کبھی ایسے ولوگ ڈال دیتی ہے کوئی ریگلور ولوگ وہ بھی نہیں ڈالتی ہے بھائی ایک ہنسی کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کمانے والا کون ایف گھر میں گھر کے جو تین میمبر ہیں تو تیسرا میمبر آپ سمجھ یہ تیسرا میمبر بچہ تو سارا لوڈ دونوں نے مل کے ڈال دیا اس بچے کے اوپر یعنی یہ ولوگ بنائے تو بچہ دکھائے گی وہ ولوگ بنائے تو بچہ دکھائے گا تو ساری چیزیں کر دکھا دے لوگ اس سے خوش ہو جائیں ولوگ ہٹ ہو جائے بس اسی چیز پر ڈبا کا یوٹیوب ایک ایسا سورس ہے جس سے اپار یعنی بہت زیادہ ارننگ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک مین سورس ہے جس کی وجہ سے سائیڈ بزنس وے وہ سارے چلتے ہیں جیسے وہ پروڈکٹ پروموشن کرتی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کولیب کے لئے بہت سارے آتے ہیں آپ جان کے حیران ہوں گے وہ ایک پروڈکٹ کا پرووشن کرنے کے یعنی کہ اگر کوئی اپنے ڈریس کا اس کے ساتھ میں کرانا چاہتا ہے اور سب کچھ کرانا چاہتا ہے جیسے ریل ہے یا فیس سٹوری ہے اور ساتھ میں اس کو ولوگ میں دکھاتی ہے اور ہاں ان کی ریل بنا دی جاتی ہے تو آپ سے انداز لگا لیجے کہ جتنی انکم اس کی یوٹیوب سے آ رہی ہے اس سے تھوڑی بہت کم انکم اس کو پروڈکٹ پرووشن اور سب سے آتی ہے تو ایک ہیوز ایماؤنٹ اس کے پاس آتا ہے سب کے دبا کی سیکیورٹی بھی دو طرح سے ہے ایک یہ سوچ تھی کہ اگر یہ یوٹیوب نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا کیونکہ اکثر ایسی باتیں کی جاتی ہیں لوگ یہ باتیں بھی کرتے کہ اگر تمہیں کچھ آتا جاتا ہے تو ہے نہیں اگر یوٹیوب بند ہوگیا تو تمہارا کیا دوسری انسیکیورٹی اس کے مند میں وہی ہے جو کی میڈم والی انسیکیورٹی ہے یعنی کہ وہ سفل ہو گئی فیننس آ گیا سب کچھ آ گیا لیکن اس کو بھی ریلیشن پر بھروسہ نہیں ہے اور اس کو بھی اس ریلیشن کے اجت چاہیے یعنی کہ وہ آج تک ٹرول ہوتی رہی یہ تک بچپن سے لیکے ابھی تک اس کے جتنے بھی کارنام ہوئے اس کے چرچہیں بہت جاتے ہو تو پیسہ ایک ایسے چیز ہوتی ہے لیکن اس کے بات میں اجت بھی چاہیے ہوتی ہے تو اجت کے معاملے میں اس کی تھوڑا معاملہ پرابلم ہے یعنی اس کا ہاتھ تنگ ہے اس لئے اس جاتے وہ دوبارہ سے بن جائے گی اس پہ کہیں پہ بھی کچھ آن چاہتی ہے تو اس کو بہت زیادہ ان